ہائی گائیز ویڈیو میں آپ سے شیئر کریں گے لائن کا چولی بہت ہی سمپل طریقے سے ہم بنائیں گے اگر آپ بگنا سا تو آپ کے لئے بہت آسان ہوگا بنانے کے لئے تو چلیے شروع کرتے ہیں بنانا تو سب سے پہلے ہم یہاں چولی بنائیں گے بلاوس تو یہاں ہم نے نیٹ کا مٹیرل یوز کیا ہے ہیوی میرر ورک کا یوز کیا ہے تو اسے ہم سب سے پہلے اس طریقے سے ہاف میں فول کر لیں گے اب ہم اسے دوبارہ فول کر لیں گے جو ہائٹ ہے بلاوس کی آپ اپنی حساب سے رکھیں یہاں میں چودہ انچ کا بلاوس کروئیٹ کروں گی تو اٹلیس آپ کو پندہ انچ کا ہائٹ رکھنا ہوگا اس کے بعد اوپر سے ہم اپنا فولد سائٹ سے شولڈر میں جگھ کریں گے تو یہاں میرا شولڈر ہے سیون انچ تو میں نے سیون انچ پر ایک پوائنٹ مارک کیا پھر وہاں سے نیچے کی اور ہم اپنا آرمول میں جگھ کریں گے تو میرا آرمول بھی سیون انچ ہے ان دونوں ہی پوائنٹ کو مارک کرتے ہوئے ایک سٹویٹ لائن ڈرو کر لیں گے پھر جہاں آپ کا آرمولز انڈ ہوتا ہے وہیں ہم اپنا چیس راؤنڈ میں جگھ کریں گے آپ کا جتنا بھی چیس پرز ہے آپ فور سے ریوائٹ کر لیجئے وان انچ لوزنگ وان انچ مارجن رکھئے میری قسم میں آتا ہے دس انچ تو فولد سائٹ سے ہم نے دس انچ پر ایک پوائنٹ مارک کیا ہے پھر آرمولز کا پوائنٹ اور چیس پرز کا پوائنٹ اس طرق سے باہر کی اڑھ لیتے ہوئے جوائنٹ کر لیں گے اب ہم پورٹم پہ اپنا ویس راؤنڈ میں جگھ کریں گے آپ کا جتنا بھی ویس راؤنڈ ہے آپ فور سے ریوائٹ کر لیجئے وان انچ لوزنگ وان انچ مارجن اور ویس راؤنڈ میں ہم لیں گے وان انچ ڈارٹ کیونکہ ہمارا ڈارٹ آئے گا اس حساب سے میرا ہاتھ آئے دس انچ تو ہم نے فولر سائٹ سے دس انچ پر ایک پوائنٹ مارک کیا ہے پھر چیس پرز کا پوائنٹ اور ویس راؤنڈ کا پوائنٹ ایک سٹویٹ لائن دیتے ہوئے اس طرق سے جوائنٹ کر لیں گے اب ہم یہاں بیک آرمول بنائیں گے جس کے لئے وان انچ کا پوائنٹ ہم نے باہر کی اور مارک کیا ہے ہلکا سا کرف شیپ دیتے ہوئے اسے جوائنٹ کر لیں گے فرنٹ آرمول کے لئے ہم نے 0.75 انچ پر ایک پوائنٹ مارک کیا ہے اوپا سے ایک سٹویٹ لائن دیتے ہوئے اس طرق سے جوائنٹ کر لیں گے پھر اگر باہر کی اور وان انچ کا پوائنٹ مارک کریں گے اور اسے ہلکا سا کرف شیپ دیتے ہوئے اسے جوائنٹ کر لیں گے میرا فرنٹ آرمول ہم شولڈر ڈاؤن کی لئے فولڈر سائٹ سے سارے تین انچ پر ایک پوائنٹ مارک کریں گے اور ہاف انچ کا پوائنٹ ہم آرمول پر مارک کریں گے ان دونوں پوائنٹ کو سٹویٹ میں جوائنٹ کر لیں گے اب ان ساری مارکنگ ایریہ کو کٹ کر لینا ہوگا کٹنگ کرتے سمیں دھیان دیجئے آپ کو صرف فیک آرمول کٹ کرنا ہوگا تو یہاں ہم نے کٹ کر لیا ہے اور ہمیں دو فیبرک رسیب ہوگا ایک ہوگا میرا فرنٹ اور ایک ہوگا میرا پیک آپ کو فرنٹ پار لینا ہوگا اسے اگین ہاف پر فولڈ کرنا ہوگا اور ہمیں یہاں فرنٹ آرمول کی کٹنگ کر لینے ہوگی تو یہاں ہم نے فرنٹ آرمول کٹ کر لیا ہے اور اسٹر کے سے میری یہ فرنٹ پارٹ کی کٹنگ ہو گئی ہے اب ہمیں فرنٹ پارٹ اور پیک پارٹ دونوں پہ ہی اسٹر لگانا ہوگا تو مین فیبرک جو نیٹ کا فیبرک اسے آپ الٹا پلیس کریں اور اسٹر کو اس کے اوپر سیدھا پلیس کریں اسٹر آپ کو سیم میجومن سے کٹ کرنا ہوگا پلیس کرنے کے بعد آپ کو آدھے انچ کی دوری پہ آل اراؤنڈ اس کے سلائی دے دینا ہوگا تو یہاں ہم نے مین نیٹ کا فیبرک اور اسٹر دونوں چوائن کر لیا ہے اب ہمیں فرنٹ پارٹ لینا ہوگا اور اس پہ ڈارٹ لگانا ہوگا ڈارٹ تو ہمیں دونوں پارٹ پہ لگانا ہوگا لیکن ہم سب سے پہلے فرنٹ پارٹ لیں گے اس پہ ڈارٹ لگائیں گے اسے ہاف میں فول کر لیں گے فول کرنے کے بعد فولدے سائٹ سے ہم چار انچ پہ ایک پوائنٹ مارک کریں گے پھر وہاں سے اوپر کی اور ہم ساڑھے چار انچ پہ ایک پوائنٹ مارک کریں گے پھر دونوں ہی پوائنٹ کو مارک کرتے ہوئے ایک سٹریٹ لائن ڈرو کر لیں گے پھر ہم بوٹم سے دونوں ہی طرف ہاف آف انچ پہ ایک پوائنٹ مارک کریں گے اور ان پوائنٹ کو ہم اس طرح کے سلانٹ میں چوائن کر لیں گے اسی طریقے سے آپ کو دوسرے سائٹ پہ بھی ڈارٹ کو لگا لینا ہوگا بوڈی کو ہم اوپن کر لیں گے اور دوسرے طرف اس طریقے سے فول کرتے ہوئے ہم ٹاپ کر لیں گے تاکہ دوسرے طرف آپ کی ٹریسنگ آجائے مارکنگ کی اسے ہم چوک کے مدد سے ڈاک کر لیں گے اب ہم اس پر سٹیچنگ دیں گے تو اس طرح سے فابرک کو پکرنا ہوگا اس لانٹ میں آپ کو سلائی دے دینا ہوگا تو آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے یہاں ڈارٹ لگا لیا ہے سیم طریقے سے ہمیں بیک پارٹ پہ بھی ڈارٹ لگا لینا ہوگا تو یہاں میں نے دونوں پارٹ پہ ڈارٹ لگا لیا ہے اب ہمیں یہاں نیک کریٹ کرنا ہے تو ہم سب سے پہلے فرن پارٹ کی نیک کریٹ کریں گے تو اس کی کٹنگ ہم سب سے پہلے بکرم پہ کریں گے بکرم کو ہم ہاف میں فول کر لیں گے پھر فولے سائد سے ہم چوڑائی میجر کریں گے تو یہاں میری چوڑائی نیک کی چوڑائی رہے گی سارے تین انچ اور لمبائی ہم نے رکھا ہی سات انچ ایک پوائنٹ مارک کر لیں گے اور نیچے کی جو گلے کی چوڑائی رہے گی وہ ہم آدھا انچ بڑھا لیں گے چار انچ رکھیں گے پھر ہم سب ہی پوائنٹ کو اس طرح سے جوائنٹ کر لیں گے اب ہم اوپن سائد سے دو انچ پہ ایک پوائنٹ مارک کریں گے اوپر کی طرف اور اسے ہلکا سا سلانٹ وے میں کرو شیپ میں مارکنگ دیتے ہوئے اس طرح سے جوائنٹ کر لیں گے یہ میرا نیک کا شیپ رہے گا اب اسی شیپ سے آپ کو ون من انچ پہ ایک پوائنٹ مارک کرنا ہوگا سائدز میں اور پھر اس پوائنٹ کو آپ کو جوائنٹ کر لینا ہوگا تو یہ ہم جوائنٹ کر لیا ہے اب ان ساری مارکنگ گریہ کو آپ کو کٹ کر لینا ہوگا تو یہ ہم نے کٹ کر لیا ہے اور یہ خوبصورت سا پیٹن میرا نیک کا ریڈی ہے ہم ایک سکوئر شیپ میں فیبرک لیں گے یہ میرا اسطر کا مٹیریل ہے اس کے اوپر ہم نیک کو اس طریقے سے رکھیں گے جو ہم نے بکرم پہ کٹ کیا تھا اور آدھے انچ کی دوری پہ آل آور اسی شیپ میں آپ کو کٹ کر لینا ہوگا تو یہاں ہم نے کٹ کر لیا ہے اور جو آدھے انچ کا فیبرک چھوڑے تھے اسے آپ کو اس طریقے سے مورتے ہوئے سلائی دے دینا ہوگا تو یہاں ہم نے سلائی دے دیا ہے اب ہمیں بیک سائد پہ بکرم کے سائد نہیں بیک سائد پہ ہمیں اس طریقے کا ٹرائنگل والی لیس لگانا ہوگا دھیان دینا ہوگا جو ٹرائنگل کا موہ ہے وہ نیچے کی طرف ہو اور اس طریقے سے رکھتے ہوئے آل آور آپ کو سٹچنگ دے دینا ہوگا کنارے سے تو یہاں ہم نے سٹچنگ دے دیا ہے اور اب ہمیں اسے اپنے بلاوس پہ اٹیچ کر لینا ہوگا تو فرنٹ پٹ کا نیک ہے تو ہمیں فرنٹ پٹ کی باڈی لینا ہوگا اسے ایکزیکلی سینٹر پہ اس طریقے سے رکھنا ہوگا جو بکرم والا پاٹ ہے وہ اوپر کی اور دکھائی دے اور جس کنارے پہ دھیان دینا ہوگا لیس کے اندر سے نہیں لیس کے جس کنارے سے آپ کو سلائی دینا ہوگا تو یہاں ہم نے دے دیا ہے اب ہم اسی شیپ میں آدھے ہنچ کی دوری پہ کٹ لگا لیں گے اور جو آدھے ہنچ کا فیبرک چھوڑے تھے اس کے اوپر آپ کو اس طرقے سے ہلکہ ہلکہ کٹس دینا ہوگا تاکہ جب آپ فلپ کریں تو کوئی بھی آگے کی طرف جھولنا ہے تو یہاں ہم نے آل آراؤنڈ کٹس لگا لیا ہے اب ہم اسے آگے کی طرف فلپ کر لیں گے اور جو ٹرینگل والی لیس ہے وہ آپ دیکھ رہے کس طرقے سے اوپر کی طرف آئی ہے بہت ہی فینشنگ سے آپ کی لیس بھی لگ جائے گی اسے کسی لیس اگر آپ لگائیں گے تو بہت زیادہ پریٹی لگتا ہے اب آپ اوپر سے ایک سلائی دے دیجئے اور سائیڈ میں ہمیں ایک اور لیس لگانا ہے تو ہم اس طریقے کا رانڈیم لی راؤنڈ میں مارکنگ دے رہے ہیں اور اسی کے اوپر آپ کو ٹرینگل والی چھولے سے وہ ہم رکھیں گے اس طریقے سے رکھیں گے اور آپ کو اس پر سٹچنگ دے دینا ہوگا یہ آپشنل ہے تو آپ دیکھ رہے ہم نے آلیس لگا لیا ہے فرنٹ پارٹ پر اسے کسی میرا یہ فرنٹ پارٹ ریڈی ہے اب ہمیں بیک پارٹ لینا ہوگا اسے اگین ہاف میں فول کرنا ہوگا اور بیک پارٹ کی نیک کی کٹنگ کرنی ہوگی جس کی چوڑائی ہم نے ساری تین انچ رکھا ہے اور لمبائی ہم نے تین انچ رکھا ہے ان دونوں ہی پوائنٹ سے ایک باکس بنا لیں گے اور اندر ہم راؤنڈ شیپ دے دیں گے اور یہ والا پارٹ ہم کٹ کر لیں گے تو ہم نے نیک کی کٹنگ کر لیا ہے اب ہم اسے اوپن کر لیں گے اوپن کرنے کے بعد ہمیں اسی میجرمنٹ سے دیر انچ کی پٹی کٹ کرنا ہوگا اور باڈی کو سیدھا رکھنا ہوگا اور پٹی کو اس کے پر الٹا رکھنا ہوگا اور سب سے پہلے آدھی انچ کی دوری پر سیلائی دینا ہوگا اس کے بعد دو بار مورتے ہوئے اگین آپ کو سیلائی دے دینا ہوگا آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے بیک پارٹ پر پٹی لگا لیا ہے اور اس طرح سے فنشنگ دے دیا ہے اب ہمیں بیک پارٹ کا اوپن رہے گا کیونکہ یہ میرا پلاوز ہے تو اس لئے ہم اسے ہاف میں فول کرتے ہوئے کٹ لگا لیں گے تو یہاں ہم نے کٹ کر لیا ہے اور اس طرح سے میرا پیک پارٹ جو ہے دو پارٹ میں ریسیف ہوگا اور ہمیں اس پہ ہک اور بٹن کے لئے پٹی لگانا ہے تو تین انچ کی پٹی کٹ کیا ہے چوڑائی میں اور لمبائی میں اپنی بلاوز کی جتنا سب سے پہلے اوپر کی کناری کو دو بار فول کرتے ہوئے مور لینا ہوگا اس کے بعد ہاف میں فول کر لیں گے باڈی کو سیدھا رکھیں گے اور پٹی کو اس کے اوپر اس طریقے سے اوپر مہلا پارٹ رکھیں گے اور آدھین انچ کی دوری پہ صلحہ دے دیں گے اسی طریقے سے ہمیں دوسرے پٹ پہ بھی د stumbledź کے پٹی کٹ کیا ہے اوپر کی کناریوں کو مور لیا ہے دبل فول کرتے ہوئے ہاف میں فول کرتے ہوئے اس طریقے سے رکھتے ہوئے آدھین انچ کی دوری پہ صلحہ دے دیں گے تو یہاں ہم نے دونوں طرف پٹی لگا لیا ہے اور اب ہم ایک سائٹ کی جو پٹی ہے اس طرح اللہ سے مڈ کریں گے ایک طرح پٹی لیں گے ایک طرح دینا ہوں اور کنارے پیسے مٹیں گے پٹی نے ایک طریasmine Food اب ہم اس پر ہوک اور بٹل نکا سکتے ہیں سلطے سے میرا بیک پارٹ ریڈی ہو گیا ہے اب ہمیں بیک پارٹ کو سیدھا رکھنا ہوگا اور فرنٹ پارٹ کو اس کے پر اُلڈا رکھنا ہوگا دونوں شولڈر کو ملانا ہوگا اور شولڈر جوائن کر لینا ہوگا تو ہم نے شولڈر جوائن کر لیا ہے اور اب ہمیں یہاں سلیف کریٹ کرنا ہے تو سلیف کریٹ کرنے کے لئے ہمیں سلیف کی کٹنگ کریں گے تو نیٹ کا فابرکی اس کریں گے دہائی انچ لیا ہے ساڑھے نو انچ پر ایک پوائنٹ مارک کریں گے پھر وہاں سے باہر کی اور ہم نے تین انچ پر ایک پوائنٹ مارک کریں گے پھر ہلکا سا کرف شیپ دیتے ہوئے اس طریقے سے ہم پیک آرمول بنا لیں گے اور جو لمبائی ہے سلیف کی آپ اپنے حساب سے رکھیں جتنی بھی لمبائی رکھنا ہوگا اس میں ایک انچ ساتھ لے لیجے اور راؤن آمز کا میجر لے لیجے وان انچ لوزنگ اور وان انچ مارچن کے ساتھ پھر سبھی پوائنٹ کو آپ جوئن کر لیجے اور ہاف انچ کا مارچن دیتے ہوئے ہم یہاں فرنٹ آرمول بھی بنا لیں گے اب ان ساری مارکنگ ایریا کو کٹ کر لینا ہوگا کٹنگ کرتے سمیں آپ دھیان دیجئے آپ کو صرف فیک آرمول کٹ کرنا ہوگا تو یہ ہم نے کٹ کر لیا ہے اب ہم اسے اوپن کر لیں گے اوپن کرنے کے بعد ہمیں فرنٹ آرمول کی بھی کٹنگ کر لینا ہوگا تو یہاں ہم نے فرنٹ آرمول کٹ کر لیا اس طرح سے ہمارے دونوں سلیف کی کٹنگ ہو گئی ہے اب سلیف کی کناریوں کو آپ کو سمپلی اس طرح سے ڈبل فول کرتے ہوئے مور لینا ہوگا تو یہاں ہم نے سلیف کی کناری مور لیا ہے اور ساتھی ساتھ ہم نے ٹرینگل والی لیس بھی لگا لیا ہے اب ہم اسے اپنے باڈی پر اٹیچ کر لیں گے باڈی کو سیدھا رکھیں گے اور سلیف کو اس کے اوپر الٹا رکھیں گے دھیان دیجئے فرنٹ آرمول کا حصہ فرنٹ آرمول پہ آئے اور پیک آرمول کا حصہ پیک آرمول پہ آئے اس طرح سے رکھتے ہوئے ہم اپنے دونوں سلیف کو جوائن کر لیں گے تو یہاں ہم نے دونوں سلیف جوائن کر لیا ہے اور اب ہم اسے شولڈر سے فلپ کر لیں گے فلپ کرنے کے بعد ہمیں سائٹ کی فٹنگ دے دینا ہوگا اور نیچے کی کناریوں کو مور لینا ہوگا تو یہاں ہم نے سائٹ کی فٹنگ دے دیا ہے اور نیچے کی کناریوں کو ڈبل فول کرتے میں مور لیا ہے اس طرح سے میرا یہ سندر سا بلاوس ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس بلاوس کے لیے لہنگا تیار کریں گے تو سیم مٹیرل سے ہم نے لہنگا تیار کریں گے تو یہاں میں نے تین میٹر کا نیٹ کا فیبرک لیا ہے سیم میرر ورک کا نیٹ پہ آپ کو اس طرح سے چھوٹے 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 دینا ہوگا چھوٹے 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 چ نیٹ پہ آپ دیکھ رہے ہیں آل اوور چڑھنٹ لگا لیا ہے اور سیم طریقے سے ہم نے اپنے اسطر پہ بھی لگا لیا ہے نیٹ کو آپ کو سیدھا رکھنا ہوگا اور اسطر کو اس کے اوپر الٹا رکھنا ہوگا اب چاہو تو اوپر ہیپس راون کے طرف ایک پر سلائی دے سکتے دونوں اسطر اور نیٹ کے فیبرک کو جوائن کر سکتے تو یہاں میں نے جوائن کر لیا ہے اب ہم اوپر کی طرف بیلٹ لگائیں گے تو چار انچ کا فیبرک کٹ کیا ہے چوڑائی میں اور لمبائی میں ہم اپنے ایپس راون کے جتنا اور اب ہمیں لہنگی کو سیدھا رکھنا ہوگا بیلٹ کو اس کے پر الٹا رکھنا ہوگا اور آدھ انچ کی دوری پہ سب سے پہلے سلائی دے دینا ہوگا تو یہاں ہم نے بیلٹ کو اٹاج کر لیا ہے اب ہم اسے ہاف میں فول کر لیں گے فول کرنے کے بعد ہمیں سائیڈ بھی سی لینا ہوگا تو یہاں ہم نے سائیڈ سی لیا ہے اور اب ہمیں اوپر الاسٹک لگانا ہے تو الاسٹک لگانے کے لیے ہم جو الاسٹک کا میجر ہے وہ ہم اپنے ویس راون کے جتنا لیں گے جیسے کہ اگر آپ کی ویس راون ہے 28 انچ تو آپ اٹلیس 27 انچ لیجئے ایک انچ کم ویس راون سے ایک انچ کم لینا ہوگا الاسٹک کی لمبائی اسے ہاف میں فول کرتے ہوئے آپ سب سے پہلے جوائن کر لیجئے پھر آپ کو الاسٹک کو اس کے اندر اس طریقے سے رکھنا ہوگا اور سب سے پہلے آدھا انچ اوپر سے کناری موڑنا ہوگا اس کے پر الاسٹک کو اندر لیتے ہوئے آپ کو اول اوور اس پر سلائی دینا ہوگا الاسٹک کھشتے جانا ہوگا اور اسے جوائن کر لینا ہوگا تو یہاں ہم نے الاسٹک کو جوائن کر لیا ہے اور اس طریقے سے میرا یہ سندر سا لہنگا ریڈی ہو گیا ہے اس کے اوپر ہم نے اس طریقے کا بلاوس تیار کیا ہے اور آپ اس پر اسی سیم مٹیریل کا ڈوپیٹا بھی کیاری کر سکتے ہیں بہت ہی ہیوی بہت ہی سندر آپ کسی بھی پارٹی اوکیشن میں کیاری کر سکتے ہیں سو گائز اگر آپ کو ویڈیو ہیلپ فل لگا ہو پسند رہا ہو تو میری چانل کو سبسکرائب کریے شیئر کریے مجھے سجس کریے آگے میں آپ کے اور کس طرح کی ہوئی ویڈیو بناؤں تل دن تھانکی فور وچنگ بائی بائی تل دن تھانکی فور وچنگ بائی